اسلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں آج ہم جانیں گے بواسیر کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی طرح کی ہوتی ہے بواسیر ہمیں کس طرح ہو سکتی ہے اور بواسیر کی علامات اور بواسیر سے ہمیں کونسی پچیلیاں ہو سکتی ہیں وہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے اور اگلی ویڈیو میں ہم بواسیر کے کچھ گھرے لوٹوٹ کے جانیں گے اور کچھ ہمیپیتک فارمولے کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ ہم بواسیر سے کس طرح جان چھڑوا سکتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں آئیے جانتے ہیں کہ بواسیر کیا ہوتی ہے بواسیر کا شمار نہایت تکلیف دا بیماریوں میں کیا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں قبض کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا پیٹ ساپ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے آنتوں کی نکل و حرکت کے دوران تناؤ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بواسیر ہو جاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں پاکستان سمیت دنیا بھر میں بواسیر ایک عام بیماری ہے جو لوگوں کی ایک کسیر تعداد کو متاثر کرتی ہے اس کے علاج کی طرف اگر بروقت توجہ نہ دی جائے تو اس کے علامات شدت اختیار کر جاتی ہیں جن پر کابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں کیا آپ بواسیر کی علامات کے بارے میں جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو میں آپ کچھ بواسیر کی علامات بتاتا ہوں بواسیر کی بیماری میں مرد اور خواتین کے علامات تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہیں رفعہ حاجت کے دوران شدید درد کا احساس ہوتا ہے مکعد کے اردگید سوجن ہو جاتی ہے بلکات مکعد کے اردگید خارش اور لالی بھی ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے مکعد کو ٹوائلٹ پیپر سے پونچتے ہیں تو آپ کو اپنے انڈر ویئر یا ٹوائلٹ پیپر کے اوپر بلغم بھی نظر آ سکتا ہے مکعد کے اردگید سخت گٹلی کی طرح احساس بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو درد بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پکھانے کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے یہ کچھ علامات ہیں جو بواسیر کے اندر ہوتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں اب ہم بواسیر کے اقسام کے بارے میں جانتے ہیں بواسیر کتنی طرح کی ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں بواسیر دو طرح کی ہوتی ہے بیرونی بواسیر یعنی بادی بواسیر اندرونی بواسیر یعنی خونی بواسیر بادی بواسیر میں یہ مکعد کی نالی کے باہر ہوتی ہے اور جل سے ڈکی ہوئی ہوتی ہے جبکہ اندرونی بواسیر یعنی خونی بواسیر یہ مقد کی نالی کے اندر ہوتی ہے اور لعاب دا جلی سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے میرے پیسہ آتھیو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر پخانے کے ساتھ خون آئے تو یہ خونی بواسیر ہوتی ہے مگر خونی بواسیر میں بواسیر کے مسے مقد سے باہر نہیں نکلتے اور بادی بواسیر میں یہ مقد سے باہر نکل آتے ہیں بادی بواسیر میں مسے پخانے کے راستے باہر نکل آتے ہیں اور انگلی کے مدد سے مقد کے اندر چلے جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اگر خونی بواسیر کے باعث خون زیادہ نکل جائے تو مریض میں خون کی کمیوہ کیا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مریض بہت زیادہ کمزور بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بعض حادتوں میں جریانے خون زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے لیکن خونی بواسیر میں اکثر مریض قطرہ قطرہ خون ٹپکنے کی شکایت کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں خوشک بواسیر میں پخانہ کرتے وقت مقائد کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا ہے جس کے وجہ سے مریض چینختہ اور چلاتا ہے حتیٰ کہ وہ پخانہ کرنے سے بھی در رہا ہوتا ہے بعض اوقات بواسیر کی وجہ سے مریض اتنا زیادہ چرچرہ اور غسیلہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ لڑنے پر طول جاتا ہے یعنی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس سے بات بھی کرے وہ اس سے لڑائی کرے میرے پیارے ساتھیوں اب ہم کچھ وجوہات کے بارے میں گفتو کریں گے کہ بواسیر کیوں ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں حمل کے دوران رہم کے بڑھنے سے وریدوں پر یعنی خون کی نالیوں پر دباؤ پرتا ہے اور پروڈیسٹرون ہارمون کا مسلس پر اثر بھی ہوتا ہے جس کی باعث بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ میرے پیارے ساتھیوں ازادہ نہ زندگی بسر کرنے سے بھی بواسیر ہو جاتی ہے یعنی زیادہ گوش کھانے لال مرچ کا استعمال کرنے اور چٹ پٹی چیزوں کھانے سے بھی آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ڈائیمی قبض کی وجہ سے بھی آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ کو زیادہ تر قبض کا شکار رہتے ہیں یا آپ کو بہت زیادہ قبض رہتی ہے تو آپ کو بواسیر بھی ہو سکتی ہے آنتوں کے اندر اگر سوزش پیدا ہو سکی ہو تو آپ کو بواسیر ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں مقاعت کی رسولی یا کینسر کی وجہ سے بھی بواسیر ہو جاتی ہے یہ مرض مرسی بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ مرض آپ کے خاندانی ہو یعنی آپ کے دادا پر دادا نانا نانے کو یا فیملی میں سب لوگوں کو یہ مرض ہو تو آپ کو بھی بواسیر ہونے کے چانس زیادہ ہو سکتے ہیں بعض اوقات کھڑے ہونے کے حالت میں وریدیں پھول جاتی ہیں اور بواسیر کا بس بنتی ہیں نمدار جگہ پر بیٹھنا اور مقد پر گرمی اور سردی کا اثر بھی بواسیر کو جنم دیتا ہے اس کے علاوہ امراض جگر کی وجہ سے بھی بواسیر ہو جاتی ہے جگر کی وین پر خون کا دباؤ بڑھ جائے تو بواسیر ہو سکتی ہے تمباکو نوشی اور سگرٹ نوشی سے بھی بواسیر ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ میرے پیارے ساتھیوں آیاشانہ زندگی بسر کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو بواسیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ بہت آرامدہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو بھی آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی لائف کے اندر ایکسرسائز مکمل طور پر نہیں کرتے اور کھانے پینے کے بعد فوراں بستر پر لیٹ جاتے ہیں یا کھانا کھانے کے بعد آپ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کو بہت ہی جلدی بواسیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ کو پتا ہے بواسیر سے ہمیں کون سی کمپلیکیشن یعنی پچیریاں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے آپ آپ کو گنگرین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا آپ کا مقد کے اندر زخم بھی بن سکتا ہے آپ کو تھرمبوسیس بھی ہو سکتا ہے یا مسوں کا باہر نکل کر پھس جانا بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کا خون مقد کے اندر سے ہمیشہ رستہ رہتا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا نکلتا رہتا ہے اس کے علاوہ فائبروسیس ہونے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ پچیریاں ہیں جو بواسیر کی وجہ سے ہوتی ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں آپ نے جانا کے بواسیر کس طرح ہوتی ہے اور یہ کتنی طرح کی ہوتی ہے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں اس کی احتیاطی تدربیر اور علاج اور کچھ گرلو ٹوٹکے کے اوپر گفتو کریں گے اگلی ویڈیو کے لیے میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو جل سے جل مل جائے